ایک دن جوان کے پاس ایک جوان کی شکایت لے کر صحابہ کے کہتے ہیں آقا ایک جوان ہے جو گناہ کرتا ہے حضور نے پوچھا کیا وہ نماز بھی پڑتا ہے ایک جوان ہے جو گناہ کرتا ہے پوچھا وہ نماز بھی پڑتا ہے ہاں آقا سرکار نے فرمایا ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے ضرور روک دے گی اور چلی دن گزرے تھے وہ جوان نیک بن گیا اس مضمون کی ایک روایت اور مجھے یاد آتی ہے لیکن میں چونکہ بات ختم کر چکا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات کہتا ہوں آپ کا خیال مجھے رہتا ہے اس لئے میں تھوڑا سا آپ سے اجازت لے لیتا ہوں ورنہ آپ نے تو بولنے کے لئے بٹھائیں ایک روایت ہے بہت خوبصورت روایت اور ہمارے معاشرے سے حالات کو ٹچ بھی کرتی ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالی کے دور میں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں ایک جوان تھا اس جوان کی آنکھیں ایک خوبصورت لڑکی سے لڑ گئی حسین و جمیل لڑکی سے اس کی آنکھیں لڑ گئی جوان تھا حسن دیکھا دھیر ہو گیا لیکن اس جوان اس دور کے جوان میں اور آج کے دور کے جوان میں فرق ہے اگر اس وقت تو کوئی کسی خوبصورت کو دیکھ لیتا تھا تو اس کی دیکھئے حسنوں کو کوئی بھی دیکھے گا دھیر ہوگا یہ تو ہے اللہ جسے بچا لے اللہ جسے بچا لے حسن ہے ہی قاتل اللہ جسے بچا لے کم لوگ ہیں جو بچتے ہیں کوئی دیل و شیاری کی بات نہیں کر سکتا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کے کلام میں بادشاہ کے سامنے میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا بے شک نفس امارہ تو برائی کی طرف لے جانے والا ہے مگر اللہ جس پر رحم کرے یہ نبی کی بولی ہے معصومی اس لحجے میں بولتا ہے اپنی کیا اوقات ہے تو حسنوں پر لوگ دھیر ہوئی جاتے ہیں اللہ جسے بچا لے اللہ جسے کرم فرما دے اللہ تعالی جس پر رحم فرما دے اور دعا کرو اس کا کرم ہے اس کا کرم ہے تو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں ورنہ کوئی اپنے بس کی بات ہے گناہوں سے بچنا وہ بچا لے کرم ہے اس کا کرم ہے اور جس کو بچا رہا ہے اس کو تو شکر کرنا چاہئے کہ کرم ہے ورنہ وہ جس کو چاہتا ہے پھر کبھی آزمیش میں گرفتار بھی کرتے ہیں بے شمار روایتیں اس طرف کہاں جانے کے لیے تو فاروق عظم کا دور ہے خوبصورت دور وہ دور جس کے لیے کہاں گیا ہے کہ سیدنا فاروق عظم نے عدل کی وہ مثال قائم کی کہنے والوں نے کہا کہ شیر اور بکری کوئی گھاٹ میں پانی پلائے یہ مہورہ مشہور ہے بڑا عدل کیا تو لڑکی سے تو آج کل کے لڑکوں کا حل کیا ہے اس دور میں جب کوئی حسنوں دیکھتا تھا تو گھر آکے کہتا تھا کہ میں نے ایسے کو دیکھا ہے میں نے شادی کر لینا ہے یعنی وہ آگے نہیں بڑھتا تھا ناجائز طرف یہ تھی بات اور آج کل کے لڑکے کسی حسنوں کو دیکھتے ہیں تو فوراں ان کا منصوبہ بنتا ہے زنا کا یہ بات ہے یہ بات ہے حاصل کرو یا لے کے چلو لا لج دو یاد رکھنا یاد رکھنا زنا بہت بڑی بہت 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 بری چیز ہے بہت بڑا گناہ گناہ کبیرہ ہے صرف جو لڑکیوں کو دیکھتا ہے نا تکتا ہے دیکھتا ہے صرف صرف دیکھتا ہے صرف دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ اس کا ایمان چھین لے گا اور وہ کافی رکھیں دیکھنے تکنے والے کا یہ حال ہے اور دنیا میں اس کے جسم کو اللہ بدبودار کر دیتا ہے مرنے سے پہلے لڑکیوں کے تکنے والوں کے جسم کو خدرت بدبودار کر دیتی یہ ہے سب تکنے کا وعبال جب تکنے کا یہ وعبال ہے تو زنا کا وعبال کیا ہو کہنے والے مفقر نے کہا ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اگر وہ سات سمندر کے پانی سے غسل بھی کر لے جملے پہ توجہ کریں کوئی زنا کرتا ہے تو سات سمندر کے پانی سے وہ غسل بھی کر لے تب بھی اس کے دامن پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے سات سمندر کے پانی بھی اس گناہ کے دھبے کو دھن نہیں سکتے اور اس کے غسل سے جتنے قطرے بہتے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں شیاطین پیدا ہوتے ہیں اور وہ شیاطین قیامت تک کے پاپ کرتے رہیں گے اور ان سب کعضاب اس کو ملے گا جس کے زنا کے غسل کے قطرے سے وہ شیاطین پیدا ہوئے ہیں یہ ہے زنا کا یہ تو میں نے سرسری بتا دیا عنوان یہ نہیں ہے ورنہ زنا کا ببال سنے تو پتا چلے کہ کیا ہے اور لوگ اس کو دھڑلنے سے کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں زنا کر بھی رہے ہیں تباہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا تو نہیں اسلام نے راستے کھلے رکھیا راستے کھلے حلال ذریعے سے جاؤ حلال ذریعے سے حرام ذریعے سے مت جاؤ اور جو لڑکی اور جو لڑکا جس لڑکی کی تقدیر میں جو لڑکا لکھا ہوگا اور جس لڑکے کی تقدیر میں جو لڑکی لکھی ہوگی اس کو مل کے رہنا ہے تقدیر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا تقدیر سے کم بھی نہیں تھا جو چیزیں تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں وہ ڈھونٹی رہتی ہے ہمیں تلاش کرتی رہتی اور وہ ہمیں مل کے رہتی ہے مل کے رہنا ہے کبھی سنا بھی نہیں تھا پیپار کونسا علاقہ ہے کبھی نہیں سنا تھا یہاں کا پانی لکھا تھا دیکھو کیسے بہانے سے قدرت نے پہنچایا ماشاءاللہ دیکھئے دو مرتبہ وطار مولانا صاحب آئے اصل میں اتنی جگہ جاتے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہتا ہے اتنی جگہ جاتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا ہے خیر اگر آئیں تو اچھا آپ لوگ کو یاد ہے آپ نے یاد رکھا ہم نے تو جفا کی کہ ہم بھول گئے آپ نے یاد رکھا بڑی مہربانی آپ کی تو عرض یہ کر رہا تھا تو یہاں پانی میں یہاں کے پانی میں پہنچا ہے لکھا تھا قسمت میں دانے نے پہنچا ہے لکھا تھا قسمت میں اور اسی طرح بیوی بھی تکبیر میں لکھئے بچے بھی لکھئے ملنا ہی ملنا ہے ملنا ہی ملنا ہے نہیں جانتے جنابِ ذلیخہ رہتی ہے یمن سے پار حضرتِ یوسف رہتے ہیں ملکِ شام میں اور ملانا ہے مصر میں تو دیکھو کیسے انتظام ہوتے ہیں خواب دکھایا جاتا ہے بھائیوں کو دشمن بنایا جاتا ہے بھائی مار پیٹ کے کوئے میں ڈالتے ہیں کوئے سے نکالا جاتا ہے پھر فروقت کیا جاتا ہے الزام لگائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد جیل میں ڈالا جاتا ہے پھر تخت پہ بٹھایا جاتا ہے اور پھر ذلیخہ کو نئی جوانی دے کر ملانے کے انداز دیں امام حسین رہتے ہیں مدینہ منورہ میں شہربانوں رہتی ہیں کنیز بنا کر مسجدِ نبوی کی شہن میں بٹھائی جاتی ہیں لوگ پشورہ دیتے ہیں امیر المومنین آپ کا حق ہے یہ جرتمن خوبصورت لڑکی آپ کی نکاح میں ہونا چاہیے لیکن یہ عشقِ اہلِ بیت تفاروقِ آزم کا کہا یہ لڑکی کوس رہی ہے کیا کوس رہی ہے کس کو کوس رہی ہے گسے میں کیا کہتی ہے کہ یہ اپنے باپ داداؤں کو کوسپیر کہتی ہے دیکھو عزیز شہربانوں کی شان جب یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی تب کی بات ہے اماموں کی ماں زین العابدین پاک کی ماں باقرس امام باقیر کی دادا امام باقیر کی دادی امام جعفر صادق کی دادی تو کہا یہ کیا کوس رہی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کے اندر ہمت نہیں تھی مسلمانوں سے لڑے کیوں بھاگے چھوڑ گئے ہم نے کبھی آنگن نہیں دیکھا اپنے گھروں کا اور آج مسلمانوں کی قیدی بن گئی ہم لوگ کہ یہی کہ یہ حالتِ اسیری میں اس کی جرت اور اس کی حیاء کی شان تو دیکھو کہ کبھی اس نے اپنا آنگن نہیں دیکھا تو لوگوں نے کہا اسی لئے کہتے ہیں کہ آپ کے نکاح میں ہونا چاہیے فاروق اعظم نے کہا نہیں جب اتنے اوچے گھرانے کی بیٹی ہے تو اوچے گھرانے کی بہو بھی بننا چاہیے اوچے گھرانے کی پھر کیونکہ دنیا کے اعتبار سے گھرانہ اوچا تھا نو شیروان کا گھرانہ تو آپ مذہب کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی جو گھرانہ اوچا ہے فرمایا حسین کہاں ہے مولا حسین تشریف لائے فرمایا یہ لڑکی بڑی گیجور ہے غیرت مند ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کر کے آپ اس سے نکاح کریں اور پھر یہ بھی کہا تھا اس کی پیشانی میں میں ایسا بچہ دیکھ رہا ہوں جو صرف عابد نہیں ہوگا عابدوں کا سردار ہوگا جو زین العابدین ہوگا اللہ ہوگا ملایا قدرت نے کیسا کیسے ملایا شہربانوں کو مدینے تک پہنچایا اور امام حسین کے اس طرح کی بے شمار داستان مت بھٹکو ناجائز رستے میں جو لکھا ہے ملنا ہے تقدیر میں جو ہے وہ ملنا ہے قدرت ملانے کی انداز جانتی ہے وہ فاروق عظم کا خوبصورت صدور وہ لڑکے کی نظریں لڑکی سے چھارو اس نے اس لڑکی سے کہا مجھے آپ سے محبت ہوگی میں آپ کو پانا چاہتا ہوں میں آپ کو پانا چاہتا ہوں لڑکی نے خوبصورت جواب دیا ایک شرط ہے میں آپ کی ہو جاؤں گی ملوں گی آپ کو ایک شرط ہے امیر المومنین فاروق عظم کی اقتداء میں چالیس دن تک با جماعت نماز پڑھوں اگر بیٹیاں یہاں موجود ہیں قوم کی میں ان سے بھی کہتا ہوں کیا وہ بیٹیاں تھیں محبت کے جال فاسنے والے کو رستہ کیا دکھایا آج کل تو حال یہ قوم کی بیٹیاں کہتے ہیں جن کے چیرے پہ داڑی ہے ہم ان سے شادی نہیں کریں گے تم داڑی کے بالوں کی توہین نہیں کر رہی ہو تم مصطفیٰ جانِ رحمت کی سنت کی توہین کر رہی ہو اور قوم کی جو بیٹی سنتِ مصطفیٰ سے نفرت کرے نہ وہ دنیا میں عزت سے رہ سکتی ہے نہ قبر میں وہ عذاب سے محفوظ رہ سکتی ہے تم نے داڑی منڈانے کو فروغ دیا تم نے فیشن پلستی کو فروغ دیا میری قوم کی بیٹیوں یاد رکھو دیندار شوہر سے جو سکون مل سکتا ہے وہ گنےگار شوہر سے سکون نہیں مل سکتا دیندار شوہر کہیں بھی ہوگا وہ آئے گا تو نگاہیں بچا کر کے آئے گا جو دین سے دور ہے پتہ نے اس کی راتیں کب کہاں گزرے گی اور اس کی آنکھیں کہاں بہکے گی اس لیے دین کو ترجی دو فیشن کی طرف من جاؤ اس لڑکی نے کہا امیر المومنین فاروق عاظم کے پیچھے چالیس دن تک با جماعت نماز پڑھیں پھر دیکھیں گے ہم اپنی کنیز کے ہاتھوں آپ سے بات کریں گے آپ بھی اگر ضرورت پڑھے تو فولا کنیز ہے اس سے بات کرنا وجہ یہ ہے کہ جو کنیزیں ہوتی تھی ان کے لئے پردے کے احکامات نہیں تھی کنیزیں پردے کے احکامات صرف آزاد عورتوں کے لئے تھے بلکہ خوبصورت سی بات پردے پر آئیے تو مجھے اچھی طرح بات یاد آئی کہ عزتدار عورتوں کے لئے اور آزاد عورتوں کے لئے پردہ ہے ان کی عزت بڑھانے کے لئے کنیزوں کے لئے نہیں جو لڑکیاں بکتی تھی نا بزار میں انہیں کنیز بنا گے خریدہ بیچائے ان کے لئے پردہ نہیں تھا وجہ صحابہ اکرام کی فکر کیا تھی جب حضرتِ صفیہ حضور علیہ السلام جب گئے تھے نا جنگ کے موقع پہ تو خیبر میں حضرتِ صفیہ کنیزوں میں تشریف لائی تھی تو حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا صحابہ جو اکثر تھے کچھ کو پتا چلا اکثر کو پتا نہیں چلا کی نکاح ہوا یا نہیں ہوا تو صحابہ آپس میں باتیں کر لگے ابھی پتا چل جائے گا بے چین کیوں ہو ابھی پتا چل جائے گا بے چین کیوں ہو کہ کیسے پتا چلے گا کہ اگر حضور علیہ السلام صفیہ کو بے پردہ رکھے تو سمجھ لینا کنیز ہے اور اگر صفیہ کو پردہ کرا دے تو سمجھ لینا کنیز نہیں ہے یہ ام المومنین بن گئی آزاد کر دی گئی ہے یعنی کنیز کو اور آزاد کو پہچاننے کے لیے پردہ میار تھا یہ صحابہ کی سوچ تھی تو اس لڑکی نے کہا جو بات کہنا ہے میری کنیز سے کہہ دیں ہم بھی کہہ دیں گے ایک دن دو دن گزرا گناہوں کی بات دل میں تھی اس کے کسی طرح خیال میں رہی ہوگی چالیس دن گزرے چالیس دن کے بعد اب اس لڑکی نے چاہا کہ اب آئے گا پیغان آنا نہیں تھا نہ آیا آخر کار انہوں نے خود کنیز کو بھیجا اور اس لڑکے سے کہا کیوں چالیس دن پہلے تو ملنے کی بات کرتے تھے اور ایک دوسرے کو پانے کی بات کرتے تھے اب وہ کہاں گیا کیا ہے کیا خیال ہے لڑکے نے جواب دیا نہیں چالیس دن کی نمازوں کے بعد اب دل میں خدا بس گیا ہے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے اب گناہ کا تصور دل میں نہیں ہے یہ نماز ہے آؤ اگر نیک بننا ہے نماز کی طرف آؤ دنیا میں عزت پانا ہے نماز کی طرف آؤ قبر میں نور چاہیے نماز کی طرف آؤ میدانِ محشر کی عزت چاہیے نماز کی طرف آؤ حضور کا قرب چاہیے نماز کی طرف آؤ قوموں کی امامت چاہیے نماز کی طرف آؤ اللہ کی معرفت چاہیے نماز کی طرف آؤ خدا کا قرب چاہیے نماز کی طرف آؤ دعا کی مقبولیہ چاہیے نماز کی طرف آؤ روزی میں اس حد چاہیے نماز کی طرف آو بری تقدیر کو بھلی کرنا ہے نماز کی طرف آو اولاد میں قصدت چاہتے ہو نماز کی طرف آو جانوروں کے درمیان بھی عزت چاہتے ہو نماز کی طرف آو یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے